میرا خیالت دونوں کے موقف میں بھی فرق تھا اور ان محرکات میں بھی فرق تھا کہ جن کی بنیاد پہ وہ کرٹیسائز کر رہے تھے مقاصد میں بھی فرق تھا مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ اصل میں انیس سو بیس کے بعد ایک مایوسی سے دو چار ہوئے تھے جب جمعیت علماء ہند کہنا چاہئے جمعیت علماء ہند کے اجتماع میں انہیں امام الحند تصنیم نہیں کیا گیا تو اس کے بعد ایک ان کے اوپر جو ہے مایوسی کہلیں یا ایک ری ایکشن کہلیں تو وہ ایک طرح سے جیسے قائدی اعظم ایک وقت میں ناراض ہو کے تو برطانیہ چلے گئے تھے تو وہ یعنی اس جو بھی ایک امت مسلمہ کی ایک آئیڈیالسٹک پوزیشن ہے اس سے دستبردار ہو کے تو ایک قومی جدوجود اور ایک جیسے ہوتے ہیں نا وطن کا بیٹا تو وہ کردار انہوں نے اپنے لیے اختیار کر لیا تھا تو جب ظاہر ہے آپ کے نکتہ نظر میں ایسی بنیادی تبدیلی آگئی تو اس کے بعد آپ نے اپنی اس آئیڈیالسٹک پوزیشن کو تو نہیں دیکھنا ہے جو آپ کی ہے آپ نے تو پھر ریالسٹک ہو کے اپنے اس جو نئی آپ نے سٹانس دیا ہے اس کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھنا ہے تو جب آپ اندوستانی بن کے سوچیں گے تو اس میں تو کہیں بھی پاکستان کی گنجائش نہیں کرتی تو بیسیکلی تو وہ اس لیے انٹی پاکستان تھے یا جو بھی آپ کہیں اس تحریک کے مخالف تھے لیکن انہوں نے کچھ پیڈکشنز بھی تو کی تھی دیکھنا آپ نے ایک سٹانس لے لیا ہے اس کے مورکات کیا ہیں وہ سٹانس لینے کے بعد آپ نے مستقبل کا جو نقشہ آپ کو نظر آیا تو وہ کیا ہے وہ بعد میں ساتھ ثابت ہوا تو وہ ایک الہدہ بنیاد ہے وہ تو آپ کے سوشل سائنٹسٹ ہونے کی بنیاد ہے یہ نفرام کرتا ہے کہ جی آپ کی نظر تھی آپ ایک مدبر سیاستدان تھی تو نو ڈاؤٹ ایسا ہے لیکن یہ کہ جب آپ ان کے اس مورک کا جائزہ لیں گے تو وہ تو پھر کوئی اور ہو گیا یہ تو نہیں ہے یہ تو بات کی شہ ہے اسی طرح اب آ جائیں اگر مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کی طرف تو ان کا تو یہ معاملہ نہیں تھا وہ اپنی آئیڈیلسٹک پوزیشن پر کھڑے تھی اور یہ جو تحریک تھی مسلم لیگ کی یہ انہیں اس آئیڈیل سے فروتر نظر آتی تھی اور بجا طور پر فروتر نظر آتی تھی اچھا یہ چیز سمجھتے تو ابو الکلام بھی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ مسلم لیگ کی تحریک ایک تو وہ آئیڈیلسٹک مومنٹ یہ ہے نہیں نمبر دو یہ کوئی باقاعدہ کیڈرز سے بنی ہوئی کوئی جماعت نہیں ہے یہ اتنی مضبوط جماعت نہیں ہے ایک پولیٹیسٹی نہیں ہے مضبوط اگرچہ کہ تحریک ہے تو اگر اس تحریک کے نتیجے میں ملک بن جاتا ہے تو ایک ملک کو چلانے کے لیے جو اسبیت درکار ہوتی ہے جو طاقت درکار ہوتی ہے جو ایک اسبہ اسبہ کی کیفیت درکار وہ اسبہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر اسبہ ہے کی در ظاہرہ ملک چلانے کے لیے حکومت چلانے کے لیے کوئی اسبہ تو چاہیے نا کوئی گروہ چاہیے اور اسبہ سے مراد آپ لے رہے ہیں لیڈرشپ کیڈرز یعنی ایک قائد آزم ہی کھڑے ہوئے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں نا ایک طاقتور سیاسی قوت کیونکہ اقتدار سیاسی قوت کے پاس آتا ہے طاقتور جو ہے وہ یعنی کہ جو منظم ہو جو منظم طاقت تو منظم ہونے سے ہی بنتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جب دیکھتے تھے کہ مسلم لیگ کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وہ پھر پریڈکٹ کرتے تھے کہ پھر نظر کون آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ایک طاقتور انصر ہے تو وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو سرکاری ملازمی نے یہ قبضہ کرنے گے ملک کے اوپر ٹھیک ہے وہ اس کی وجہ یہ دیکھتے تھے مولانا مودودی کا خیال جو اس سے بالکل بریکس بات ہے وہ بات یہ ہے کہ بھئی چونکہ آپ کی پارٹی وہ آئیڈیالسٹک پارٹی نہیں ہے اور دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیالسٹک سٹیٹ بنائیں گے تو یہ تو مرگی کے انڈے سے ہاتھی نکالنے والی بات ہے جو نہیں پیدا ہوتا تو وہ یعنی وہ کوئی اس معنی میں پاکستان کے مخالف نہیں تھے جس معنی میں قائدی آزم ساری ابوالکلام تھے یہ صرف یہ بتانے والے تھے کہ بھئی اس طریقے سے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو اقتدار جن لوگوں کے آتھوں میں آئے گا تو وہ فاسق و فاجر ہوں گے اور وہ اسلام کے حقامات کو توڑنے میں انگریز سے زیادہ جری ہوں گے وہ شرابی اور کبابی بدکار ہوں گے اور پھر بھی جیتے جی جو ہے نا وہ غازی اور مر کے شہید ہوں گے تو یہ تو اصل میں انہوں نے اس بنیاد پر یہ پریڈکشن کی تھی ان کی بنیاد بالکل علیہ دائیں البتہ دونوں میں ایک مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں مسلم لیگ کو ایک کمزور پارٹی یا ان مقاصد سے ہمانگ پارٹی کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے